پرنام دوستوں کہیں سال پرانی بات ہے کچھ مائلائیں گھاس اور لکڑیوں کے لیے چیڑ کے جنگل کی طرف جاتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں لیسا نکل رہا ہے وہ گھاو دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا وہ ان اس کیب کو نکل کر ٹھیک دیتی ہیں اور اس گھاو پر مٹی کا مرہم لگا کر کپڑا بان دیتی ہیں جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں چیڑ کے جنگل چیڑ کے پیر اور لیسے کی ان تینوں کی رشتے بہت پرانے ہیں اور یہ ہمارے پہاڑ سے جڑا ہوا ہے اترا کھن میں لگ بک 30 سے 35% چیڑ کے جنگل ہیں اور چیڑ کے جنگلوں میں ہی سب سے زیادہ آگ لگنے کی سمباؤنہ رہتی ہے کیونکہ ان کے پتے نکلے اور کافی جلدی سوک جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگلوں کو رہ کر دیتے ہیں اور پہاڑ کے لوگ ان کو لگڑے کے روپ میں بھی یوز کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں لیسا آخر لیسا ہے کیا لیسا کا مکھہ نام ریزن ہے جو چیڑ کے پیر سے نکلنے والا ایک چپ چپا بادارت ہے جس کی ماں سیروں میں اتیدک ہوتی ہے لیسا نکلنے کی بیدی بہت سی ہیں لیکن سب سے زیادہ آج کل جس بیدی کا پریوکیا جا رہا ہے جس میں پیر کی بہاری چھال نکالی جاتی ہے اور ایک نکیلے اوجار سے ایک بھی آکار کا سیو بنائے جاتا ہے اور اس پر ایسیڈ چھڑکا جاتا ہے اور اس بھی آکار کے نیچے ایک تین کی اسکیپ لگائے جاتی ہے جس میں پورا لیسا جمع ہوتا رہتا ہے اور اس سے نکسانیاں ہے کہ چیڑ کے پیڑ کی جیونکال کم کر دیتی ہے اور تیج آنڈی دھوپان سے خود کو نہیں بچا پاتی ہے وہی لیسا کا پریوک بیروجہ اور تارپن کا تیل بنانے میں بھی پریوک کیا جاتا تھے یہ بہائدہ پہاڑوں ریجوں کے لیے ہے کہ یہاں چیڑ کے پیڑ پائے جاتے ہیں اور یہاں سے لیسا نکالا جاتا ہے اور نکسان بھی ہے جس طرح سے پیڑوں پر لیسا نکالنے کے لیے ایسیڈ چھڑکا جاتا ہے تو یہاں جنگلوں کے لیے کہیں نہ کہیں بہت بڑا خطرہ ہے آج کی بیڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ پیس بک کے مادیم سے یہاں بیڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پھولو جرور کیجئے اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں